ہمارے پاس ہے لوکل ہوسٹ مائی پورٹ فولیو اسی کو لیتے ہیں آج ہم نے ایک اور پلگ ان پڑھنا ہے کنٹیکٹ فارم سیون جس کا نام ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں اور پھر ایلیمنٹر کا ایک اور پلگ ان اسٹران کریں گے ایلوڈ ہو جائے پسٹ ایلوڈ کر رہے ہیں چار پھائیں دن کے بعد ایسے اس بیٹے دیر لگے ایسے جی آپ کو ایک فارم میں نے لگا کے دکھایا تھا یہ فارم ہم نے بنایا تھا ڈبلیو پی فارمز کے اندر ڈبلیو پی فارمز میں جا کے وہ بلگ انسٹال کیا تھا اس میں فارم بنایا تھا ایسے 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 ڈبلیو پی ایڈمن میں چلے جائیں لاغ ان کرتے ہیں ویب سیٹ کو آگے اپن کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے کنٹیکٹ فارم سیون پلگ انس میں چلتے ہیں ایک پلگ انسٹال کرتے ہیں ہماری ویب سیٹ یہاں پر اوپن ہے یہاں پر ایک نیا پیج ایڈ کر لیں گے کلک کر کے اس پیج پہ جائیں گے ہم اس پیج میں پھر ہم اپنا ایڈ کر دیں گے کنٹیکٹ فارم سیون پلگ ان میں آگے ہیں پلگ انس میں آگے ایک ڈبلیو پی فارم سے اب یہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی اپنی مرضی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کس سے فارم بناتے ہیں ڈبلیو پی فارم سے بناتے ہیں یا کنٹیکٹ فارم سیون سے بناتے ہیں آج اچھ یہاں پر آ کر آپ نے یہاں پر آ کر آپ نے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا پلگ انسٹال نہیں ہوتا یہاں سے فیل ہو جاتی ہے انسٹالیشن یا آپ کا تھیم یہاں سے فیل ہو جاتا تھا اس کو وہاں سے آپ نے مینوالی کیسے کرنے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر امپیٹ کیسے کرنے ہیں اگر آپ کا یہ یہاں سے فیل ہو جاتا ہے آج اچھ یہاں پر سرچ کریں کنٹیکٹ فارم سیون یہ پلگین آپ کے پاس آگیا پہلا ہی پلگین ہے کنٹیکٹ فارم سیون کے نام سے اس کو انسٹال کر لیں انسٹال ہو چکا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرلیں پ پلس ملین ایکٹیو انسٹالائشن ہے اس کی بھی یہ بھی سیم کنٹیکٹ فارم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف کنٹیکٹ فارم نہیں ہوتا ہے بہت سے فارمز ہوتے ہیں کنٹیکٹ فاوم ہوتا ہے سمیشن فارم ہوتا ہے آپ کے پاس اڈمیشن کا فاوم ہوتا ہے بہت سے فاوم ہوتے ہیں آپ ان کو ڈیفرنٹ نام دے سکتے ہیں جو بھی آپ فاوم بناتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے اچھا جی پہلے تو آتے ہیں پیجز میں جا کے ایک پیج لیاں بناتے ہیں یہ شاید کنٹریکٹ کا پیج ہمارے پاس پہلے سے بنا موجود ہے یہ دیکھیں اس پیج کو اپنے مینو میں ایڈ کر لیتے ہیں اس پیج کا نام چینج کر دیتے ہیں ایڈٹ میں جاتے تھے اپلائے آن لائن کا نام دیتے ہیں اپلائے آن لائن کا نام دیتے ہیں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں نیچے در ڈیسیبل کرتے ہیں ٹائٹل کو فیچڈ ڈیمیج کو ڈیسیبل کرتے ہیں سائیڈ بار نو سائیڈ بار اس پیج بہر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اپس سے لے جاتے ہیں مینوز میں آتے ہیں اپیرس میں کے مینوز میں آج آپ کو میں فوٹر بھی سیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ فوٹر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ اور جو سیٹنگز ہیں وہ بھی دیکھیں اپلائے آن لائن یہاں پہ آگئے اس کو چیک کیا یہاں پہ اس کو ایڈ کر دی ہے یہاں پہ آنا اس کو بے شک آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ ہوتے ہیں جو آپ کے پیجز بنے ہوئے ہیں یہ پیجز ادھر سے آئڈ ہوتے ہیں آپ اپنے مینو کے اندر پوسٹ بھی آئڈ کر سکتے ہیں ڈریکٹلی اگر ہیلو ورڈ کی پوسٹ ہے اگر اور ملٹیپل پوسٹ ہے ایک پوسٹ بنا کے بھی یہاں پر آئڈ کر سکتے ہیں ضرور نہیں اپنے پیجی آئڈ کرنا ہوتا ہے کوئی لینڈنگ پیج اگر آپ نے بنانا ہے وہ بھی آپ یہاں پر لینڈنگ پیج آپ کا کیا ہوتا ہے ہوم پیج کی طرح کا ہوتا ہے پر ہوم پیج نہیں ہوتا وہ ویب سائٹ کا ایک سپرٹ پارٹ ہوتا ہے جو لیڈ جنریشن کے لیے مارکٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ ویب سائٹز استعمال کرتی ہیں تاکہ وہاں سے اپنے کسٹمر کو امپریس کر کے اپنی ویب سائٹ پر لے کے آئیں جس طرح ایک مشہوری ہوتی ہے ایڈ والا پیج ہوتا ہے کسٹم لینک ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ یوریل میں کچھ بھی ڈال دیں کوئی بھی ایکسٹرنل لنک ڈال دیں یہاں پر نام لکھیں اس لنک کا جس طرح یہ ہوم لکھا ہے اور ادھر ایڈ کر دیں نیچے آپ کی کٹیگریز ہیں کٹیگریز بھی بنا کے دکھاؤں گا ڈیفرنٹ پرڈکٹس کی کٹیگریز ہوتی ہیں اس طرح پوسٹ کی کٹیگریز ہوتی ہیں وہ سارا کام کریں کہ کام ابھی ہمارا رہتا ہے کافی سارا تو دن لگ جائیں گے کوئی بات نہیں پسٹ ہمارا تھا یہ ورڈپریس کا کورس تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آگے سے چالیس دن کام کورس کر دیں گے تو ابھی ایک مہینے کہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے بڑھتا ہے ٹائم تو لگ جائے کوئی بات نہیں ہے ایسا ہی اپلائے اونلائن ایڈ گیا سیف میں نہیں کر دیا ہم نے ایسا ہی ہو جائے گا ابھی آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو سکرین جیسا ہی آ رہی ہے یہ صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو اچھا جیے جب ایڈ کر دیا ہم نے اور یہ ہمارے مینو کے اندر ایڈ ہو جائے گا دیکھ لیا اپلائے اونلائن کے نام سے ہمارے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نہیں ہوں اس پہ کلک کریں گے یہ یہاں پہ اس پیج پیل ہے اس پیج پہ ہمارے پاس کوئی ابھی تک ایڈ نہیں ہے کوئی بھی لنک وغیرہ کوئی بھی چیز ایڈ نہیں ہے کوئی بھی فارم ایڈ نہیں ہم نے ڈبلی بی فارمز کے اندر پہلے فارم بنایا تھا آج ہم نے فارم بنانا ہے کنٹکٹ فارم سیون میں آج یہاں پہ آپ کو پلگن نظر آ رہا ہوگا کنٹکٹ فارم سیون پلگنز میں جائیں شاید ہم نے ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا چاہتے ہیں کنٹکٹ فارم سیون لکھا رہا ہے یہاں پر دیکھیں پلگنز میں کنٹکٹ فارم سیون لکھا رہا ہے بچو آپ کو اس کی سیٹنگ میں پہلے سے آپ کو ایک فارم بنایا دے رہے ہیں کانٹیکٹ فارم فارم فن کے نام سے فارم بنا ہوا ہے اس کا شارٹ کورڈ یہ ہے آپ ڈریکٹ لی لگانا چاہتے ہیں تو اس کو پوٹ کر لو میں نے کہا ذرا پوٹ کر کے دیکھوں میں اس شارٹ کورڈ کو کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد میں پیجز میں جاتا ہوں میں اپنے اپلائی آن لائن میں جاتا ہوں اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں اپلائی آن لائن کو ایڈیٹ کرتا ہوں ایڈیٹ کریں میں نے کلک کیا یہاں پہ آپ ڈریکٹ لی دیکھیں آپ شارٹ کورڈ اپنا پوٹ کر سکتے ہیں یا پلس بلا کے بینہ ایلیمنٹر کے ایلیمنٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بینہ ایلیمنٹر کے پوٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ جو ہی آپ نے پوٹ کیا اور اس کو اپڈیٹ کر دی اپنے پٹ کر گیا اب اس پیج میں آئیے گا جب آپ دیکھئے گا پہلے سے ایک فارم بنا آگئے کیا ہم نے بنایا یہ فارم نہیں یہ ہم نے نہیں بنایا فارم یہ کنٹیکٹ جو پلاغن انسٹال کیا ان کے پاس پہلے سے فارم بنا پڑا ہے یہ فارم پہلے سے بنا ہوا ہے ہم نے کیا کرنے ہم نے اس کو یہاں پہ آج میں آپ کو بیچھ لے کر جاتا ہوں اس فارم کو ڈزائن کرنا ہے سیرے سے آن لین اڈمیشن کا فارم بنا نہیں ہے تو کنٹیکٹ فارم ہے آج آن لین اڈمیشن کا فارم بناتے ہیں ہم آنے تو آہا میں سوڑی میں پیجز میں آتا ہوں میں کہہ رہا ہوں تو کلاس لے رہا ہوں تو ہمیں آنے میں اپڑا آنے میں کلاس لے رکھیں گے ایڈ کرنا ہے یا کنٹیکٹ فارمز آپ فارمز پہ آ جائیں کہ جہاں پہ سارے پڑے ہیں ایک پڑے ہیں ابھی تک فارم پہ ایڈ نہیں اوپر آ جائیں نیا فارم ایڈ کرتے ہیں جب نیا فارم ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آ رہی ہوں گی لیبل یہ تھوڑا کوڈنگ کی طرح ہے لیکن آپ کو ایزی لی آ جائے گا کوئی بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر لیبل لگایا یور نیم لکھا یہ لیبل کلوز آپ نے ٹائپ نہیں کرنا آپ کو مسئلہ ہی نہیں جب آپ نے ٹائپ ہی نہیں کرنا تو پھر ٹینشن نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فارم ہم نے چینج کرنا ہے ہم بشک اس سارے کو ختم بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس سارا ختم کر دیا اب آپ لوگوں کو چاہیے یہاں پر ایک ٹیکس بوکس سب سے پہلے تو یہ چیز ٹیکس بوکس آ رہی ہے دیکھیں اس ٹیکس بوکس پر کلک کر جو ہی آپ نے اس پر کلک کیا پہلے چیز آ رہی ہے فیلڈ کی ٹائپ ریکوائیڈ ریکوائیڈ فیلڈ ہوتی ہے جو ضروری فیلڈ ہے جو سبمٹ کر کے جائے بینہ سبمٹ کی آپ کا فارم سبمٹ نہ ہو تو یہ سبمٹ کر کے جانا چاہیے کلک اس کو چیک کر کے سبمٹ ہونا چاہیے یہ ریکوائیڈ ہے ضروری ہے یہ ہو گیا کی کوئی اس کے اندر ویلیو دینی ہے وہاں ویلیو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر اس ویلیو کو ایسے پلیس ہولڈر استعمال کرنا ہے تو وہاں اس کو چیک کر دیں وہاں ویلیو آپ کی پلیس ہولڈر کی طور پر استعمال ہو جائے گی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کہ اس کے اندر یہ ٹیکس بوکس کے اندر کوئی چیز پہلے سے لکھی آ جائے اب ویلیو اور پلیس ہولڈر میں فرق کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ویلیو ہوتی ہے جو اس کے اندر پہلے سے لکھی ہے یہ بلال جس طرح ایک پے ہوتی ہے یا کوئی نمبر ہے وہ ایکچول میں پہلے سے لکھا آ رہا ہوتا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں پچیسو آ رہا ہے کہ ہماری ایوریج سیلری پچیسو ہے یا ایوریج ہماری یا آپ نے کہلیں کہ اپلائی کرنا ہے کسی چیز کے اندر اس میں آپ نے کوئی چوز کرنا ہے پیکجز تو جو سلیکٹیو پیکجز آ رہا ہے پہلے سے وہ پچیسو ہے پھر آپ اس کو چھپیسو کر سکتے ہیں چھپیسو کر سکتے ہیں لیکن وہ جو اپنا سجیشن دیتے ہیں وہ پچیسو ہوتا ہے وہ پہلے سے لکھا آ رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ویلیو لب اس کے اندر جو جو آرڈی ویلیو ہوتی ہے پلیس اولڈر وہ ہوتا ہے جو صرف انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر نیم لکھو وہ ایکچول میں ویلیو نہیں ہوتا وہ جو ہی آپ ٹیکس بوکس کے اندر کلک کرتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے پلیس اولڈر ویلیو کا فرق پتا چلا آپ کو ویلیو ہوتی ہے وہ سمیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ملک یہ پچیسو اگر کوئی تھا یہاں پر پی تھی فار ایکزمپل یا کوئی پیکج تھا یا کوئی انٹری فیس تھی وہ تھی پچیسو وہ پہلے سے لکھی آ رہی ہے پچیسو یہ ویلیو ہے کیونکہ یہ جب آپ فارم سمیٹ کروائیں گے تو یہ پچیسو سمیٹ ہوگا آپ کیا سینڈ ہوگا کسی کو جو بھی افام کا آپ کا مقصد ہے افام لگانے کا ڈیٹا بیس میں کرنا یا کسی کو سینڈ کرنا تو پچیسو سینڈ ہوگا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں وہ ڈیفالٹ ویلیو اس کی پچیسو ہے آپ اس کو چھپیسو کر دو یہ تو ضرورت کے مطابق ہے یہ ویلیو ہوتی ہے جو سمیٹ ہونی ہے جو سینڈ ہونی ہے لیکن پلیس اولڈر وہ ہے جو صرف یہاں پر لکھا رہا ہوگا مدہم سا انڈیکیٹ کر رہا ہوگا یوزر کو بتا رہا ہوگا یوزر کو فارمیشن دے رہا ہوگا یوزر کو گائیڈ کر رہا ہوگا یوزر کو کہ یہاں پر نیم لکھیں آپ تو یہاں پر وہ کلک کرتا ہے جیسے وہ کلک کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے سمجھے گی آپ کو یس سر آج ویلیو اس میں کوئی پہلے سے لکھنی ہے تو بتائیں میں نے کہا نہیں ویلیو نہیں لکھنی ویسے میں اگزمپل دے دیتا ہوں کہ جوہن جوہن ڈوئی کیا ایک نام ہے تو اگزمپل دے رہا ہوں کہ اس طرح کو کوئی نام لکھو لیکن میں نے کہا یہ ویلیو نہیں ہے اس کو پلیس ہولٹر کے طور پر استعمال کرو ٹھیک ہے اس فیلڈ میں آپ نے آتھرز کا جو مطلب یہ لکھ رہا ہے اس وقت پوسٹ اس کا نام آنا چاہیے اس کو چیک ہی نہ کریں آپ کوئی آئی ڈی یا کلاس دینی ہے دے دیں ورنہ آپ نہ دیں آئی ڈی کلاس کا آپ کو کنسپٹ نہیں ہے جوہن نے ایچ ٹی میل سی ایس ایس نہیں پڑی ٹھیک ہے وہ ایک یونیک ہوتی ہے اگر آپ نے ایڈیشنل سی ایس 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 اپنی لگانی ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے تو اب اس کو چھوڑ دیں آپ نے صرف دو کام کیے ایک اس کو ضروری بنا دیا ایک اس میں پلیس ہولٹر لگا دی بس انزرٹ کرتی یہ آپ کا انزرٹ ہوگئی اپنی یہ چیز لگا دیں کلیس ہولٹر لگا آئے گا اچھ اچھ اب آپ ای میل چاہتے ہیں یہ دیکھئے گا ای میل پہ کلک کر دیں یہ فیلڈ بھی ضروری ہے ڈیفارٹ پیلیو کوئی لکھنی ہے لکھنی ہے بلکل پلیس انٹر میں یہ آگئے اس کو ایسے بریک ڈالنے ایسے نیچے کرتے ہیں اچھا آپ کا نیم بھی آگیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایمیل بھی آگیا یہ دیکھیں نا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ جہنڈوئی کو آپ یہاں سے کوڈ کے ذریعے بھی چینج کر دی رکھیں کوڈ تو نہیں یہ سا ٹیکسٹ ہی ہے اب اس کو ضرور کر سکتے ہیں انٹر اور کہہ چاہیے آپ کو نیم بھی لے لیا ایمیل بھی لے لیا یہاں پہ آپ کر لیں کہ آپ کو چاہیے ہے اپلائی کرنا ایڈی کا نمبر یہ نمبر کا آگیا نمبر میں آپ سلائیڈر لگائیں چاہیے یا باکس لگانے نمبر کے لیے نمبر باکس چاہیے یا سلائیڈر چاہیے میں نے کہا جی باکس چاہیے ریکوائیڈ اپلائیڈ چاہیے ڈیفارٹ ویلیو پلیز انٹر آئی ڈی کا آئی ڈی کاٹ بھی آگیا اور کیا لینے چاہتے ہیں اپ ڈیڈ چوز کرو نہیں ہے دیکھیں کر دیں تاکہ یہ کرسر آپ کا اس کے بعد آجائے ان کا لیبل کیسے لگانا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کوئی مشکل طریقہ نہیں ڈیٹ لگائیں ریکوائیڈ کریں ڈیفارٹ ویلیو کر دیں پلیز اس کے میں بھی مین میکس ہو سکتا ہے یہ مین میکس اس میں کیوں کرتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد والے اپلائی کریں اٹھارہ سال کی عمر کے پہلے والے اپلائی نہ کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پر لکھیں گے کہ سیلیکٹیو جو ڈیٹ آئے گی وہ مین ڈیٹ کیا ہوگی کہ آج اگر ڈیٹ ہے اٹھارہ ڈیٹ ہے دسویں مہینے کی اکتوبر اٹھارہ دو ہزار اکیس ہے تو ایسا آپ نے بنانا ہے پیچھے سے ڈیٹ دو ہزار دو کی بنے گی دو ہزار تین کی بنے گی اٹھارہ دس دو ہزار تین سے نیچے نیچے والے نے اپلائی کر سکتے جن کی آہ سوری اوپر والے پلائی نہیں کر سکتے جن کی ڈیٹ اٹھارہ تین دو ہزار تین سے اوپر اوپر ہے اٹھارہ دس دو ہزار تین سے پور اوپر دیکھو کر کوئی دو ہزار چار میں پیدا ہوئے تو اس کی اٹھارہ سال ایج نہیں بنتی تو آپ سیلیکٹیو یہاں سے کری نہیں سکتے کہ وہ جی اس سے اوپر کر نہیں سکتا آپ یہاں پر کرتے ہیں ہم کرتے ہیں دو ہزار تین یہاں پر جاتے ہیں دو ہزار تین کرتے ہیں میکسیمم میں نہیں ہم دونیسو چومن پچپن کر لیں گا اس کا تو اشیو نہیں ہے دو ہزار تین اکتوبر اٹھارہ من کو چھوڑ دے ہوئی جب من آپ نے اگر کوئی ڈراب ڈون ٹیکسٹ ایریہ بھی لے سکتے ہیں میسج کے لیے اس کو انٹ پہ لیں گے ڈراب ڈون لگانا ہے یہاں پر اوپشنز اوپشن ون اوپشن پر لائن ہر لائن میں ایک اوپشن آنا چاہیے میں نے کہا لیکن چاہیے دہور اچھی انزرٹ اپ بلینک آئٹم میں ایک فرسٹ اوپشن پہلا اوپشن آپ کا یہ لہور ہی ہونا چاہیے یا خالی آئٹم کوئی آنا چاہیے میں نے کہا خالی آئٹم بھی ہونا چاہیے انزرٹ اپ بلیک بلینک آئٹم ملٹیپل سیلیکشنز کرنی یا نہیں بھی ملٹیپل نہیں جو لہور کا ہے وہ لہور کا ہی رہنے والا وہ سربودہ سربودہ رہنے والا ہوئی نہیں سکتا تو تو اس کو انچیک کرتے ہیں انزرٹ ٹیکل انزرٹ ٹیک کرتے ہیں اب ان کے لیبل لگانے میں بیدا ہوں گا آپ کو کیسے لگانے لیبل اچھا اچھا یہ بھی آپ نے کر دیا ہے اب پھر اس کو شو کروالیں ایک دفعہ پھر باری باری میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا اس کو سیف کرتے ہیں جب آپ نے یہ سیف کیا پورے کا پورا فام تو اوپر کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس پوری اپنے فام کو کپی کر لیں گے اس پوری جگہ پہ پیسٹ کر سکتے ہیں جا کے کیا کرنا اپنے پیجز میں جائیں اپلائی آن لین میں جائیں اس کو ایڈٹ کریں یہاں پہ جا کے آپ پیسٹ جس طرح کیا تھا اس کو آپ پیسٹ کرتا ہے اس کا پیسٹ قدم کر کے لیکن یہاں پہ پیسٹ کرنے کا نقصان یہ کہ اس کو آپ ڈیزائن نہیں دے سکتے بہت زیادہ کلر لگانے یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ ڈیزائن نہیں دے سکتے وہ الیمنٹر کے اندر پھر آپ اس کو بلانا پڑے گا لیکن میں آپ کو لگا کے صرف دکھا رہا ہوں بھی آپ ڈیریکٹ ادھر بھی لگا سکتے ہیں شارٹ کورٹ کے ذریعے انٹر نیم آ جائے گا انٹر یور رول نمبر آ جائے گا یہاں پہ آپ کی یہ کیا تھا تیسری فیلڈ ہاں آئی ڈی کارڈ تھا کوئی نہیں اس میں قنتی نہیں لکھی جائے گی آئی ڈی کارڈ صرف آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اور دیکھئے گا ایک دو تین چار پانچ سات اڈنو دس گرم پر انتیرہ چکتے ہیں یہ میکس اس کو روکنا چاہیئے تھے دیکھیں گے اس کو آپ میں یہ ڈیٹ او ورڈ تھا گی ڈیٹ او ورڈ چوز کریں اگر اگر ہم جانا چاہیں دو ہزار چار ہمیں ملے گئی نہیں دیکھئے دیکھیں دو ہزار چار ہمیں ملے گئی نہیں کیوں ہم نے فکس کر دیا کہ دو ہزار چار کے تین کے بعد والے اپنائی کر ہی نہیں سکتے دیکھو اکتوبر بھی اس کا نومبر اس کا ڈیسیبل ہے نومبر کے بعد اٹھارہ کے بعد کی ڈیٹ بھی ڈیسیبل ہوگی دیکھئے گا یہ دیکھئے نظر آری اٹھارہ کے بعد کی ڈیٹ بھی ڈیسیبل ہے وہ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گی کیوں ہم نے جو فکس کر دیا وہ فکس کر دیا کہ اس ڈیٹ سے پہلے والے اپلائی کر سکتے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اس ڈیٹ کے بعد والے اپلائی نہیں کر سکتے یہ اب آج یہاں پر آپ کا بلینک اپشن آگیا پہلا اس میں لہور کلچ ہے اب ان کے لیبلز بات کرتے ہیں لیبلز کی پھر ان کو ورڈ پریس کے ذریعے بھی ایڈ کریں گے اپنے ایلیمنٹر کے ذریعے واپس آتے ہیں فارمز میں آتے ہیں یہ دیکھیں کنٹیکٹ لکھا رہے ہیں یہاں پہ کنٹیکٹ فارمز میں آ جاتے ہیں دو فارم آپ کے سامنے آ رہے ہیں ایک ان کا جو بنا ہوا ہے ایک ہمارا جو انٹائٹلڈ ہے اس کو اپ ایڈٹ کر دیں فارم کٹائٹل دیں روی آگے میں آگے آپ جب فارم خوش میں دس تسوی فارم ہو کہ جب آپ کو پاس نہیں چل رہا ہوتا کا یہ کونسا مسائر کریں اس لئے ان کے ٹائٹل لکھتے ہیں تھی روی آج میں آپ نے کن کی لگاتی ان کے لغا لیبلml اب لیبل کے لگاتے ہیں سب اچھو یہاں پر آنا جس طرح آپ آپ کو پہلے لگا ہوا تھا کیسے آپ نے یہاں پر آکے لیبل لگا رہا ہے لیبل اور لیبل کو اینڈ پر کلوز کر دیئے بس ایسے یہ اینگل بریکٹ لگا رہی ہے اس میں لیبل لکھتے لنا یہ اینگل بریکٹ لگائیں اس میں لیبل لکھا اس میں ایمیل ٹائپ کیا اس لیبل کو اینڈ پر آکے اسی طرح جس طرح سٹارٹ کیا اس طرح کلوز کر دیا صرف ایک لائن سلیش یہ کلوز کر دیا بس اس کو ایسا کرنے کے بعد آپ نے سیو کر دیا جب آپ اس کو سیو کریں گے ادھر آکے ریفریش کریں گے آپ کو یہاں پر اوپر لیبل نیم اور ایمیل لکھا نظر آ رہا ہے نیم اور ایمیل اوپر تو میرے خیال میں وہ کنٹیکٹ فارم ایزی تھا آپ کا اس فارم سے بھٹ یہ کہ دونوں طرح کے فارم آپ کے استعمال ہوتے ہیں یہ بھی اور وہ بھی اس لیے آپ کو دونوں پڑھائیں کلائنٹ کنٹیکٹ فارم سیون بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کو اس طرح ان سارے ایلیمنٹس کے آگے آپ لگا دیں جو آپ نے لیبل لگا لیں ڈیٹ آف برث دے دیں انٹر آئٹی کارڈ دے دیں سلیکٹ سی پی دے دیں اس کے برثیں گناہ دے دیں اس کے برثیں کلوز جی ڈیٹ آف برث لگا دی ہے یہ دیکھیں لیبل select date of birth وہ placeholder تھا جو پہلے لگایا تھا اچھا placeholder ہوتا ہے ٹیکسٹ بوکس کے اندر نظر آنا ہے اور اس کا تو ٹیکسٹ بوکس ہو ہی نہیں اس کے اندر دیکھیں وہ نظر آ رہی ہے date تو ابھی لیبل آپ کو لگا نظر آئے گا select date of birth enter your email اب آجے نیچے اور بھی چیزیں آپ کو بتاتا یہاں end پہ رکھیں لیبل باز میں بھٹ کر لیں اب drop down menu پہ click کر دیں sorry آپ نے drop down menu لگا لیا ہے چیک بوکس اس پہ چیک بوکس آپ کو چاہیے یہاں پہ لکھیں میں ہو بھی بنانا چاہتا ہوں تو میں ہو کی لکھتا ہوں لیبل لیبل ڈالنا ہے ان کے آگے تو لیبل پٹ کر دیں نہیں ڈالنا تو چھوڑ دیں میں ایسی لکھیا جائیں گے میں نے لیبل پٹا لیبل فرسٹ چیک بوکس لاسٹ پر لائن آپ نے ایک لکھ دیا ہاں کی فٹبال اور گارڈن ریپ ایچ ایٹم آپ جب سیو کریں گے دیکھیں گے دیکھیں گے ساتھ سے تک ہوتی خطہ جاتا تھا ہاں کی فٹوال کرکٹ یہ ریپ کیوں کیا تھا اس کے اندر لیبل کے اندر کے فٹوال کے اوپر کلک کروں تب بھی آپ کا چیک بوکس سیلیکٹ ہو جائے یہ اچھی چیز ہوتی ہے کرنا چاہیے ایسے کیونکہ یوزر کو مشکل میں نہیں ڈالنا اکھا نہیں کرنا اس کو جاکے ڈائریکلی چیک بوکس پہ نہ کلک کرنا پڑے کہ وہ اس کی کلک ضائع بھی ہو سکتی ہے تھوڑا باہر بھی کلک ہو سکتا ہے تو اگر وہ فٹوال بھی کلک کر دے تو اس کی انٹینشن تو ظاہر ہوگی آپ کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ فٹوال سیلیکٹ کرنا چاہتا تھا کوئی ووڈ تو ڈال نہیں رہے کہ تھوڑا ادھر ادھر جھو گیا تو وہ کرنا ہے تو اب اس کی سیلیکشن کو پکڑیں یوزر کو ایزنس دینی ہے آپ نے یہ ہوتا ہے یوزر انٹر فیس اچھا بنانا ہے لیبل پہ جو آپ کا فٹوال کرکٹ ہاکی ہے نا لیبل اس پہ کلک کریں تب بھی سیلیک بوک سیلیکٹڈ ہو آسری چیک بوک سیلیکٹڈ ہونا چاہتا ہے کرنا نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے اس کو ریپ کیا تھا کہ ریپ ان لیبل لیبل کے ساتھ ریپ ہونا چاہیے اس کا لیبل لگانا ہے کہ سیلیکٹ یور ہو بھی آجیں اس ڈبے سے پہلے لیبل لگائیں ایسے انگل پریکٹڈ لگا کے لیبل لکھتے ہیں پھر یہاں پہ لکھتے ہیں سیلیکٹ ہو بھی لیبل کو انڈ پہ کلوز کر دیتے ہیں بس کلوز اور سٹارٹ میں فرج گیا ہے کہ صرف ایک سلیش لگتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہے یہ کلوز ہے سارا کچھ اس کے اندر لکھتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کا اس کے اندر آجائے جائے سارا کچھ اس کے اندر لکھتے ہیں تر آپ نے لیے ڈیٹس اپلائی نہیں کرسکتے میکسیمم میں نہیں کرسکتے نہیں کرسکتے نہیں سمجھے کیوں نہیں کرسکتے اگر آپ کو لکھانا در آئے گا اور آج آگئے دیتا ہے آگئے دیتا ہے ہاں اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں مین اور میکس اور طریقے سے وہ میکس لینٹھ نہیں تھی لینٹھ کا بھی آپ کو بتاؤں گا وہ مینیم اور میکس میں تھی ویلیو میں بھی اس کو بتاؤں گا وہ دیکھئے گا اب بٹن ہی نہ بھی لگا بٹن میں لگاؤں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا اس کا کیا شوار چلیں انڈ پہ میں بٹن نہیں لگا دیتا ہوں باقی چیزیں آپ کو پھر بڑھا دیتا ہوں سمیٹ پہ آجیں سمیٹ کا لے کر لیول لگا دیں کوئی بھی سینڈ کا کر دیں سوری اپلائی کا کر دیں اپلائی کر رہے ہیں تو اپلائی یہ کر دیں اپلائی نو کے نام اس کو سیو کر دیں سیو گیا ادھر آکی ریفریش اب جب اپلائی نو پہ کلک کروں گا تو ایرر آئے گا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں بچو ہر فیلڈ کو ریکوائیڈ کیونکہ ہم نے ریکوائیڈ دیا ان کو کہ یہ فیلڈ ریکوائیڈ ہے ضرور ہی ہے ان کو فیل کر گئی آگے جائے یا دیکھیں میں کسی ایک فیلڈ کو فیل کرتا ہوں پھر دوسری کو اس جانب میں Lynchوں پہ ٹکڑ کیا اس جانب میں ان میں مpassen جاک کریں اس کو بھی بھار دوسری کورٹ اس کو بھی بھی بھار دوسری مشاہ میں آب دوسری ش bricks اب پھر دخار کو کسیiu اپلائی نو پہ کلک کریں اپلائی نو پہ کلک کیا پھر ایرر آئے جدی شمیئی کو یہ وادا ہو کم اپلائی نو پہкіру پہ کلک کیا ایک اس، پھر ایرر آئے گا دیکھیں So ایرو آئے گے ایمیل آئیس آئی سیوھا جی میل ڈاٹ ڈاٹ آج the number is larger than the maximum allowed number وہ جو max اور min تھا نا وہ value تھی میں max length سمجھ گیا characters کی کہ اس میں minimum کتنی value آئے maximum کتنی value آئے جیسے number ہوتے ہیں کہ پچیس سے زیادہ نہیں add کر سکتے پندرہ سے کم نہیں add کر سکتے تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں ادھر سے جا کے آپ کو بتا دیتا ہوں for example یہ salary تھی min salary گردی ہم نے 20,000 اور max salary گردی ہم نے 30,000 یہ دوسری طرح کے تھے کہ minimum اور maximum value تھی character نہیں تھے اب جیسی ہم یہ کریں گے یہاں پر آتے ہیں ڈی کارڈ کو ہم چینج کر دیتے ہیں کیا نام رکھتے ہیں اس کا انٹر fee جو submit کروائی ہے آپ نے admission clear fee کے ہم بات کر دیتے ہیں ہم نے minimum 20,000 رکھی ہے maximum ہم نے رکھی تھی 30,000 اس کے علاوہ جو نمبر انٹر کریں گے نا وہ مسئلہ کرے گا انیس ہزار میں نکتے رہے گا پھر میں فارم کو submit کروائنے کیا باقیوں کا آیا ہے this field is required 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 لیکن اس کا error کیا ہے یہ جو نمبر آپ نے انٹر کیا ہے نا یہ minimum نمبر سے کم ہے آپ نے کہا 20,000 سے کم fees والا بندہ اپلائی نہیں کر سکتا جس نے 20,000 سینڈ کیا وہ ہی اپلائی کر سکتے انیس ہزار والے کو یہ error آئے گا اب ادھر کر دیں 31,000 ہزار ایک روپیہ بھی کر دیں تو تب بھی وہ نہ بھیجتا this number is larger داندہ maximum allowed number وہ minimum وہ کم تھا یہ larger زیادہ ہے تو یہ ابھی نہیں جا سکتا تو وہ یہ تھا وہ max length نہیں تھا max length بھی میں آپ کو ہوتا ہوں گا آ جائیں چیار کے سلتے آپ آئیں لیبل اپنے پاس سے بے شک پہلے سے لگانے کو ایشو نہیں لیبل لگائیں لیبل کس چیز کا آپ لگانے ہیں gender کا لیکن starter close میں یہ تو فرق ہے صرف ایک سلیش کا لیبل لگا نظر آ رہے ہیں بچوں آپ کو اس کے اندر ٹائپ کر دیں میں صرف لکھتے ہیں gender gender لکھیں اب کرسر کو ادھر ہی رہنے دیں ادھر بلنک کر رہے ہیں اوپر چلے جائیں ریڈیو بٹن پہ آ جائیں پر لائن میں ایک option لکھیں mail put a label first checkbox last پہلے لیبل آئے پھر ریڈیو بٹن last میں آ جائیں wrap each item with a label یہ تھا وہ اس item پہ بھی label پہ بھی لکھ کر دیں تو وہ checkbox یہ ریڈیو بٹن select ہو جائے اگر میں اس کو wrap نہیں کروں گا تو پھر وہ نہیں کرے گا اچھا جی put a label first checkbox کر دیا جو میں نے save کیا apply online پہ آج male اور female نظر آ رہے ہیں بچوں آپ کو gender ایک اتنا اور آج ہے نیچے ایک اور لیبل لگا آپ نے دیکھا کہ کافی جگہ پہ جب آپ بھی کوئی program install کرنے لگتے ہیں اپنے computer میں یا آپ کسی بھی website پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی apply وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری privacy policy کو اگر آپ accept کرتے ہیں تو پھر ہم آگے continue کریں acceptance اس کو بولتے ہیں کہ اگر ان کی جو terms and conditions ان کو آپ follow کرتے ہیں وہ check box کو select کرنے کا مطلب ہوتا کہ آپ اوکی ہیں آپ نے پڑھی ہیں ان کی terms and conditions آپ ان کو follow کرتے ہیں تو اب آپ continue کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگانا چاہتے ہیں ور مطلب ہی چاہتے ہیں حتیار If you agree with your terms and conditions یہی پہ رہ آگے چلتا رہے امالا کرسر آپ کا acceptance پہ کلک کریں condition یہاں پہ لکھ دیں کچھ پہ لکھ دیں this and that وہی چیز آپ بے شک یہاں پہ پٹ کر دیں یہاں پہ ہیں وہ جو آپ نے وہاں پہ لگایا ہے اس کو کپی در کے آپ کٹ کر دیں وہاں پہ پٹ کر دیں یہاں پہ ڈال دیکھتی ہے make this checkbox optional optional نہیں check کرو گے تو آگے جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے optional کا مطلب ہے کہ بینہ check کیے آپ چلے جاؤ گے apply no کر دیں save کر دیں کر دو ٹھیک ہے نہیں تو ناصیب ہوتا ہے optional okay okay ساری چیزیں آپ کی آ جائیں سب کچھ آپ fill کر دو گے جب تک اس کو نہیں چیک کرو گے تب تک آپ کا button نہیں نہیں لاؤ گا دیکھئے گا میں آپ کو refresh کرتا ہوں یہ چیز button دیکھیں گا button آپ کا click تو ہو جائے گا click تو ہو جائے گا میں آپ کو enter کر کے دکھاتا ہوں یہ نام آگیا ہے کافی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ terms and conditions کو آن نہیں کرتے تب تب آپ کا button ہی disable ہو جاتا ہے اپنے پاس لکھ دیتے ہیں email کوئی ضروری نہیں کوئی جو لکھنے فیس آپ نے اکیس ہزار لکھ دیں تاکہ ہماری وہ error نہ دے data word select کر لیں city select کر لیں copy male female select کر لیں apply کر جیسے آپ apply کریں گے دیکھیں there was an error try to send your message please try again later اچھا اس لئے میں اسے روکا نہیں چیک ہے اوپسپیس کو رکھنے سے یہ تھی auto error اس لئے آ رہا ہے کہ آپ local host پہ ہیں میرے خیال نہیں اس کو یہ چیک کریں گے یہ دیکھ لیتے ہیں تبارہ سے یہ کیونکہ acceptance اس کا نہیں ہوئی میں تبارہ سے میں اس پہ یہاں سے ختم کرتا ہوں accept acceptance پہ چاہتے ہیں دبارہ سے condition put کے یہاں پر میں یہ چیک بوکس optional optional کر دیا تھا اس کو یار ہے وہ ہی میں کہا آئی ٹھینک optional کر دیا تھا save کر لیں دیکھ رہتے ہیں ہم 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 یہ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بٹن دیکھ رہے ہیں وہ disabled ہے جب تک اب اس کو چیک نہیں کریں گے اب آپ کا کلک کون ہوگا ہے وہ میں کہہ رہا تھا نا آپ کو بہلو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا کلک ہی نہیں ہوگا آپ کا کلک ہی disabled ہے اس بٹن کے اوپر جب تک آپ کا یہ چیک ہے دیکھیں دیکھیں چیک کرو گے تو آگے بھڑھو گے کلک مانگے گا ورنہ وہ کلک ہی نہیں کروائے گا آپ کے بٹن پر جو مرضی کر دو یہ acceptance آپ کو ماننی پڑے گی کہ ان کی terms and condition کو آپ فالو کرتے ہو تو تب آپ continue کر سکتے ہیں apply no پر کلک کر دیں ورنہ آپ یہیں پہ ایسے چھوڑ دیں اچھا اچھا اور آج یہ acceptance بھی ہو گئی آپ کی آپ فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیوز کو چھوڑ دیں کیوز میں ہوئی ہوتا ہے question answer کرنا کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہ answer ٹھیک ہے تو پھر وہ continue کر سکتے ہیں تو فائل پہ آج فائل اپلوڈ کر رہی ہے تصویر اپلوڈ جو کر کے ہم بھیجتے ہیں فائل پہ کلک کرتے ہیں ہم نے فائل پہ کلک کیا فائل size کے limit بتا دیں bytes کے اندر آپ یہاں پر بتا دیں یہاں کو ٹھیک کریں bytes to mb ایک ایم بی اتنے bytes کا ہوتا ہے تو میں maximum پانچ ایم بی رکھنا چاہتا ہوں فائل کا size کہ اتنی فائل آپ جب بھی اپلائی کرتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ پہ تو آپ کو بولتے ہیں اپنی image کو compress کرنے کے لئے ڈیفرنٹ جو یہ exam جو دینے ہوتے ہیں آپ نے کیا ہوتے ہیں ڈیس وغیرہ تو آپ اپلائی کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے size کو اتنا کم کرو تو وہ فائل کا size limit اس سے زیادہ فائل بڑی جو اپلوڈ نہ ہو کیونکہ اپلوڈ ہوگی تو آپ کے سرور پہ لوڈ پڑے گا ہزاروں لوگوں کی تصویریں اٹھ کے آپ کے سرور پہ آئیں گی جو آپ نے ہوسٹنگ پرچیز کی ہوئی ہے اس میں رکھی جائیں گی تو پھر لوڈ پڑے گا اس کے اوپر تو اس لئے پھر وہ فائل size limit رکھتے ہیں کہ ہر بندے کی image کا size اتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں زیادہ ہے تو اس کو compress کر دو میں نے maximum size آپ کو پانچ ایم بھی بدا دی ہے اچھا جی acceptable فائل ٹائپ یہاں پر آپ define کر سکتی ہے کہ آپ کو کہ آکے accept کرنا ہے کلائنٹ سے جے پی جی پی این جی میں نے کہا صرف جے پی جی کی فائل سیلیکٹ ہو جائیں بس انزرٹ کریں جیسے آپ انزرٹ کریں گے آپ ادھر لیبل لگا سکتے ہیں چوز فائل کا لیبل لگایا چوز image اس لیبل کو کرتی ہے کلوز اب اس کو کرتی ہے سیف اس لیبل لگا سکتے ہیں اور یہ در آکیں اب دیکھیں چوز image والا ڈبا بچوں آپ کو نظر آئے اب یہ آ جائے گا اگر آپ کو سامنے نہیں آیا تو بھی شو ہو جائیں گا اچھا شو ہو گیا اب چوز فائل پہ آپ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں اب آپ کو یہ پی این جی امیجز ساری جے پی جی امیجز صرف شو کروائے گا ورنہ میرے اس پہ کتنی ساری امیجز بڑھیں ہیں دیکھیں کتنی ساری امیجز بڑھیں ہیں لیکن وہ کون سی صرف شو کروائے گا جب میں چوز کروں گا جے پی جی کیونکہ میں نے سلیکٹ وہاں پہ جے پی جی کیا تھا میں وہاں پہ لکھا تھا جے پی جی اگر میں پی این جی بھی لکھ دیتا تو وہ بھی شو ہو جانی میں آپ کو دکھاتا یہ ایڈ گیا فائل ٹائپ جے پی جی ہے آپ یہاں پر پی این جی بھی ٹائپ کر دیں پی این جی صرف جے پی جی نہیں پی این جی بھی کرتا آپ دیکھیں آپ نے پی این جی کر دیا ادھر ریفریش کریں چوز فائل کریں ٹائپ این جی پی چی , ٹائپ گیا íve ب Ide گناہ موسیقی 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 فائل میں جائے کوئی سائز لگائیں اس کا اپ ٹی بل ٹائپ اپ ٹی جی پی این جی اپ ٹی سپیس ہم ہم نے اپ ٹی سپیس سپیس تھی سپیس تھی اچھا اب سیف کرتی اب آپ کا یہ پی این جی مانگو کا دیکھیں نیچے والا آپ نے ملو آیا اوپر والا نہیں آپ دیکھیں اب آپ کو ساری مجیس شوہ جائیں گے ساری مجیس شوہ رہی ہیں پی این جی والی بھی اور جی پی والی بھی جی جب جو چوز کرتے ہیں اب ادھر ڈیفائن کر سکتے ہیں اب ادھر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں مجھے نہیں یاد تھا کہ یہ سپیس دینے ہیں یہ کیا دینے ہیں یہ ایک کھڑی لائن آتی وہ دینے ہوتی ہے سیف کرتے ہیں ایک چیز میں نے نوٹ کیا مجھے نہیں اسے پہلے بدہ تھا میں نے آپ کو ایک اس کے اندر گیگ ایمج کے اندر نا فائیو سٹار یہ لگائے تھے یہ دیکھیں تو جیسے وہ فائیو سٹار میں نے لگا کے اس کو اپلوڈ گیا نا تو فائیور نے مجھے نوٹیفکیشن جاری کیا میں آپ کو دیکھا ہوں کہ آپ یہ چیزیں اس پہ نہیں لگا سکتے وہ اس لیے نہیں لگا سکتے میں نے اپلوڈ کے لیے سیو کر لیا تھا یہ دیکھیں مجھے dua اپنی image نہیں تصویر کریں گے تو یہ miss guide کریں گے آپ آپ کی rating ہے four point seven آپ نے لکھی five star ہوئی ہے تو آپ miss guide کر رہے ہو buyer کو تو ہم allow نہیں کرتے آپ کو کہ آپ اپنی تصویر پہ five star یا یہ چیز لکھیں کہ level two seller آپ level one بھی ہو جاؤ گے کبھی اگر mistake کرو گے تو اور پانچ سٹار کی بجائے چائنس سٹار بھی آ سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی same نہیں رہتی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں permanent نہیں یہ چیزیں تو آپ ان کو لگا نہیں سکتے منتھلی پیسس پہ یا کسی بھی چیز پہ مطلب یہ منتھلی پیسس پہ چینج ہوتی ہے تو اب ان کو پکا اپنی image پہ لگا نہیں سکتے آپ لگتے five star آپ کی rating four point seven ہے یا four point five ہے تو آپ miss lead کر رہے ہو buyer کو تو آپ یہ چیز نہیں کر سکتے یہ چیز یاد رکھنی آئندہ سے آپ نے five star نہیں لگانا مجھے نہیں پتا تھا image پہ بھی نہیں لگا سکتے فیسے تو بول ہی نہیں سکتے آپ inbox میں client کو inbox میں آپ client کو کبھی نہیں بول سکتے کہ جی آپ five star دیں گے مجھے یہ کریں وہ کریں یا feedback دیں مجھے اچھا یہ ہمارا فارم تھا جو ہم نے لگا دیئے ہیں اب اس فارم کو ایک طریقہ تو آپ کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اب دوسرا طریقہ میں آپ کو پیجز میں آجائیں اپلائے اونلین ویلے پیج میں آجائیں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اس بلاگ کو یہاں سے رموو کر دیں آپ پر رموو بلاگ ہو جائے گا جیسے رموو ہوگا آپ کو فارم ختم ہو جائے گا آپ کو خالی پیج میں آجائے گا میں یہاں پہ جاتا ہوں گا بس کرتے ہیں اسی پیج کو ایلیمنٹر کے تینوں بلاگین کھا جاؤ بھئیر کو پریکٹس کر دو ان کی ایلیمنٹر ایلیمنٹر ایڈاونز پریمیم ایڈاونز یہاں سے سرچ کرو کونٹیکٹ فارم ساہو دیکھو آپ کو ملے گا کونٹیکٹ فارم ساہو دونوں میں سے کوئی پٹ کر دیں ایچہ آپ دو کالم کر دیں ایک کالم میں پٹ کر دیں ایک میں نہ کریں یہاں پہ آج سرچ کرو کونٹیکٹ فارم ساہو دونوں کے اپشن بتاتا تھا آپ کو پہلا پٹ کر دو کونٹیکٹ فارم ساہو پٹ کر دیا آپ جیسے آپ نے دو کونٹیکٹ فارم ساہو پٹ کیا ایدھر آپ کو فارم اپیر ہو جائے یہاں سے سلیکٹ کر دیں اپلائی والا فارم ہے پھر دو فارم ہے نا وہ آپ سے پوچھ رہے گے کون سا فارم شکر ہونے یہاں سے میں نے کہا ایدھر تو آپ نے اپلائی والا فارم شکر ہونے اپلائی کرنے والا فارم آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں فارم کا ٹائٹل آئی میں نے فارم کا ٹائٹل شو کروں میں نے فارم کا ٹائٹل شو کروں فارم اور پر شو کروں فارم اور پر شو کروں اپر ایک ہیڈنگ نیچے ڈسکریپشن میں چھوٹی سی لائن ہوتی ہے نیچے کوئی آپ لوگ کسی کو کہہ رہے ہو کہ چھوٹی یہ بھی سی میں لکھنا بڑی یہ بھی سی میں لکھنا لوگ کسی کنسٹرکشن دے رہے ہو یوزر کو فام کے ذریعے تو وہ چیز آپ کی لیبلز شو کرونے یا ہائٹ کرنے ہائٹ کرو تو لیبل آپ کے سارے ہائٹ ہو جائیں لیبل ہائٹ ہوئے تو آپ کی ساری چیزیں ہائٹ ہوں گئی لیکن لیبل میں ہی آپ کا وہ ساری چیزیں ہائیں سٹائل میں آگئے آپ دیکھئے تو فام کے لائنمنٹ کدھر کدھر ہوگی دیکھیں لیفٹ رائٹ اور فام کو کر سکتے ہیں ابھی آپ کا فام لیفٹ رائٹ کیوں نہیں ہوگا وہ تو پہلے ہی اس کے اندر پورا پورا آ رہا ہے بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں کوئی امیج لگانے یہ نہیں لگانا ہے کوئی بیگراؤنڈ دینا ہے تو بیگراؤنڈ آپ دے سکتے ہیں فام کو سکائے بیلو جیسے بھی آپ کرنا جائے فام کی ویرد بڑھا سکتے ہیں آپ فام کر سکتے ہیں اب آپ کا کام کرے گا ایک کالم کو ڈیلیٹ کر دیں اب آپ کا وہ کام کرے گا لیفٹ رائٹ والا فام آپ نے اتنا بنایا ہے لیکن یہاں پہ لیفٹ رائٹ اپک کر سکتے ہیں اس کو سنٹر کر سکتے ہیں فام کو سر یہ آپ نے جو پہلے فام میں سب بتایا تھا کہ اتنے کالمز ہیں وہ تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو پھر اس کالم کو پھینکتے ساتھ اس میں وہ سارے کیسے آگئے سمجھئے سر جو آپ پہلے فام بنا رہے تھے وہ دوسرے کو استعمال کرتے ہوئے ہاں ہاں تو اس میں آپ نے سیکشنز ایڈ کیے تھے تو وہ تو آپ نے سارے ڈیلیٹ کر دیا سامن میں کیسے آگئے فام نے ڈیلیٹ کیا تھا جہاں میں پت کیا تھا وہ جگہ سے ڈیلیٹ کیا تھا حق انٹیون میں مجود ہیں وہ جو شارٹ کورڈ تھا وہ ڈلیٹ کیا تھا میں نے وہاں سے فام ایکچوال میں نہیں ڈلیٹ کیا فام ڈلیٹ کریں گے تو یہ فیلڈ ہے نظر ہی نہیں آئیں گی فام وای پہ ہے طریقہ بزل ہے لگانے کا پہلے میں نے شارٹ کورڈ سے لگایا تھا اب میں یہاں پہ پلگین ہے کونٹیکٹ فارم سیون وہ دوسرا آپ کا الیمنٹر الیمنٹر میں ایک الیمنٹ تلاش کیا کونٹیکٹ فارم سیون کے نام سے اس کے ذریعہ لگایا اس میں پھر سلیکٹ فارم دو فارم آرہت ہے فارم چینج کر سکتے ہو یہاں پہ یہ دیکھیں فارم بدلو گے سب پہلے سب شارٹ کوڈ میں سب فارم بنانا پڑے گا تب الیمنٹر نہیں نہیں شارٹ کوڈ تو ایک طریقہ لگانے کا یار وہ لگا کے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کو سٹائل نہیں کر سکتے آپ اس کو لگا سکتے ہیں فارم سمپلی ویم ہے پر سٹائل نہیں کر سکتے آپ کو صرف بتانے کا یہ مقصد تھا شارٹ کوڈ بنانا ضروری لگانا ضروری نہیں ہے آپ بینہ شارٹ کوڈ کے آپ اس طرح فارم لگا سکتے ہیں آپ کو بتایا کہ لگ جائے گا پر سٹائل نہیں کر سکو گی وہ آپ کو صرف سمجھایا ہے کیسے بھی لگ جاتے ہیں اب جہاں پر سٹائل نہیں دینا اتنا زیادہ تو بھئی اس کو ویسے اس طریقے سے لگا دو فائر ایزمپل آپ کے پاس الیمنٹر نہیں انسٹال پھر کیسے لگاؤگے پھر وہ طریقہ ہے آپ کے فارم یہ فارم جو بنایا ہے سر یہ شارٹ کورڈ بھی نہیں بنایا آپ نے سر شارٹ کورڈ ہوتا ہے لگانا فارم کا ایک یونیک نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے جس طرح تمہارا نام ہے تمہارا نام ہے تمہارا نام پکاروں گا تو تم بھی بولو گے کلاس میں کوئی اور نہیں بولے گا اس لیے اس فارم کا ایک یونیک نمبر جنریٹ ہوا کہ جب فارم کو لگا رہے ہو تو وہی والا فارم جس کا یہ نمبر ہے وہی فارم لگے یہاں پر وہ شارٹ کورڈ جب فارم بناتے ہو آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے اس کو پٹ کرنا ہوتا ہے جہاں آپ چاہو پٹ کرو لیکن ہم نے طریقہ دوسرا ازمایا ہم نے شارٹ کورڈ کے ذریعے نہیں پٹ کیا ہم نے ایک الیمنٹر کے اندر اس کے ذریعے پٹ کیا کیوں شارٹ کورڈ کے ذریعے جب پٹ کرتے ہیں تو وہاں سٹائل نہیں ہم لگا سکتے بہت زیادہ ڈیزائن نہیں دے سکتے یہاں پہ آپ ہر چیز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں الیمنٹر نے یہی آپ کو سہولت فرہام کی ہے ایرر میسج آپ شو کروا سکتے ہیں ویلیڈیشن ایرر شو کروا سکتے ہیں سٹائل میں آکے آپ ان ساری چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں دیکھیں مارجن پیڈنگ ٹائٹل ڈسکریپشن انپوٹ ٹیکسٹ ایریا کو چینج کر سکتے ہیں دیکھیں ان کا بیگرانڈ کلر اندر والا چینج کر دیں ہاں ٹیکسٹ بوکس کا وہ دیکھیں اندر والا کلر چینج ہو رہا ہے بلیک ہو گیا ہے ٹیکسٹ کا کلر آپ وائٹ کر دیں گے ان کے اندر لکھا ہے کہ ٹیکسٹ کا کلر وائٹ ہو جائے گا ان کے اندر کی سپیسنگ آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں پیڈنگ آپ دے سکتے ہیں ان کو پیڈنگ سے وہ چھوٹے بڑے ہو جائیں گے آپ ٹیکسٹ انڈینڈ دے سکتے ہیں کہ لیفٹ سے اتنی دور سے شروع ہو آپ کا ٹیکسٹ دیکھیں گا ادھر کے اتنی دور سے شروع ہو گا آپ پورے فارم کو سنٹر کرنا چاہتے ہیں اب سب سے اوپر آ جائیں فارم کنٹینر میں فارم کو سنٹر کر دیں آپ فارم آپ کا سنٹر میں چلا جائے گا فارم کو آپ پیڈنگ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں گا آپ فارم کو ایسے پیڈنگ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں فارم کی آپ ویڈز بڑھا سکتے ہیں بارڈر دے سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں اب نہیں چاہتے ہیں آپ پلیس ہولڈرز کے کلر تک چینج کر سکتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے پلیس ہولڈر وہ ان کو وائٹ کرتے ہیں جو ان کے اندر لکھا ہوا ہے وہ وائٹ ہو جائے گا ان کی ٹائپو گرافی چینج کر سکتے ہیں منٹسٹریٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی فونٹ فیملی بڑا لکھنا ہے چھوٹا لکھنا ہے یہ آپ کو الیمنٹر نے پروائیڈ کیا وہ شارٹ کاؤٹ کے ذریعے پٹ کرنے سے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی ریڈیو بٹن ہے چیک بوکس کا ڈیزائن آپ کر سکتے ہیں کسٹم سٹائل ان کو دینا ہے اپنا سٹائل دینا ہے ریڈیو بٹنز کو ہی دیکھئے گا دیکھیں ان کا سائز بڑا چھوٹا آپ کر سکتے ہو یہ سائز ان کا بڑا ہو جائے گا ریڈیو بٹنز کا چھوٹا کرنا ہے چھوٹا ہو جائے گا اور آجائیں ان کے ٹیکسٹ کا کلر اپنے چینج کرنا ہے ریڈیو بٹنز کا جو اپنا کلر ان کے بارڈر کو بڑھانا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں بارڈر بڑھ جائے گا بارڈر کا کلر چینج کرنا ہے وہ بلیک کرتے ہیں یہ فارم پرانا نیو تو نہیں بنایا سر ایلیمنٹر نہیں نہیں فارم ایلیمنٹر میں بنتا ہی نہیں ہے تمہیں کس نے کہا دیا فارم ایلیمنٹر میں بنتا ہے فارم کو بنانے کے لیے پلگین ہے سیپرٹ ایلیمنٹر سے صرف لگایا جاتا ہے فارم وہی والا ہے نیا نہیں بنایا جو ایک دفعہ بنایا تھا وہی فارم ہے فارم وہی موجود ہے اس کو صرف کال کیا آپ جیسے کہنے کے کال کیا ایک چیز بنا کر رکھ دیا ضرورت پڑھنے پر اس کو کال کر لیا یہ سارے چیزیں پڑھئے گا آفٹر سمیٹ فیڈ بیک جب فارم سمیٹ ہو جائے تو اس کا فیڈ بیک جو آتا ہے اس کا کلر وغیرہ کیسا ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تو سمیٹ ہو گا ہی نہیں کیونکہ ایرر آ جاتا ہے آپ کا لوکل ہوسٹ پر فارم کبھی بھی سمیٹ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے فارم کی کیسے کیسے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں صرف کلر ہیں بھئی جس طرح آلی مینٹر کے آپ چیزیں سیٹ کرتے ہیں بیسی چیزیں ساری اور کوئی نہیں اب نئی چیزیں تو بتانے جا رہا ہوں میں واقعی کوئی چیز نہیں نہیں ہے یہاں پہ آپ ان کو چینج کر کر دیکھ سکتے بٹن کی سیٹنگ کر لو یار بٹن سیٹر میں کر لو بٹن رائٹ پہ لے جاؤ اس طرح آپ بٹن لیفٹ رائٹ ہو جائے گا اب ایکزٹ کریں اس طرح اگلی سیٹنگ آپ کو بتانی ہے کہ جو فارم ہے اس کا مقصد کیا صرف ڈیزائن بنانا نہیں ہے اس کا مقصد ہے کہ اس میں ڈیٹا لکھیں اور سمیٹ پہ کلک ہو تو دو گام ہیں یا تو وہ ڈیٹا ڈیٹا بیس میں کسی لوکیشن پہ جا کے سٹور ہو جائے یا وہ ڈیٹا ای میل میں جائے ای میل میں ہاں پہ کنٹیکٹ پہ چلے جائے آل فارمز میں چلے جائے آپ کو فارم بڑا نظر آئے گا ہاں پہ دیکھیں کنٹیکٹ فارم ہے اور اپنا فارم ہے اون لین اپلائے والا ایڈٹ کر دیں اس کو یہ بڑا ہے آپ کا فارم سارے کا سارا اس میں دوسری ٹیب ہے میل کی میل سینڈ کرنا میں نہیں اچھا جی ٹو سائٹ ایڈمن ای میل بھئی یہ میل کس کو جانی چاہیے جو لوگ آکے اپلائے کریں ان کا سارا ڈیٹا کس کو جائے میں نے کہا ایڈمن کو جائے جو ویب سیٹ کی ایڈمن کی میل ہے اس کو جائے ٹھیک ہے اگر چینج کرنا جائے تو اب اس کو چینج کر سکتے ہیں فرام جانی کس ای میل سے چاہیے سائٹ کے ٹائٹل سے تاکہ وہاں پہ لکھا آ جائے جی آہ دس ویب سیٹ کے جو بھی نام ہے مائی پورٹ فولیو آگے پھر ای میل آ جائے اس ای میل کو بھی اب چینج کر سکتے ہیں یہ والی جو ہے سبجیکٹ کیا لکھا ہے سبجیکٹ لکھا جائے سائٹ ٹائٹل سبجیکٹ آپ یہ یور سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ جو کلائنٹ چوز کرے آپ یہاں پر ٹائپ بھی کر سکتے ہیں کیا ون مور کیوری ہز بین رسیوڈ آپ لکھتے ہیں ون مور سٹوڈنٹ ہیز اپلائیڈ آپ کو یہ چیز وہاں پر لکھنے کے لئے یہ کہاں پر لکھائے گا آپ کی ای میل میں اب آپ کو کوئی بھی ای میل آتی ہے میں ای میل میں آپ کو لیکے جاتا ہوں یہ جو یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے کلیم ایروزگر زم کلاز نیو ورڈ پریس سائٹ یہ ہی میل اس کی بات کہتے ہیں ایڈیشنل ہیڈرز ریپلائے ٹو کس ہی میل کو ریپلائے کرنا ہے یہ پوری میسج بوڈی کے کیا کیا شو ہو جائے جب آپ کے ای میل پہنچے ای میل میں کیا کیا شو ہو جائے میسج بوڈی کلائنٹ کا نام آنا چاہیے جو فیل کر رہا ہے فارم کو اس کا نام آئے اس کا ای میل آئے جو سبجیکٹ اس نے لکھا ہے جو بوڈی ہے میسج کی ایکسکلیوڈ لائنز ویڈا بلینک میل ٹیکس فرام اوٹ پوٹ اگر اس سے کوئی لکھنے میں سپیسز آگئی ہیں تو ان سپیسز کو ایز ایز بھیجنا ہے یا اکسکلوڈ کرنا ہے ختم کرنا ہے تو آپ سلیکٹ کر دیں گے تو وہ سپیسز کا کلائنٹ ہے نا غلطی سے نیچے اوپر اتنے زیادہ سپیسز بھی دے سکتے ہیں کوئی اٹیچمنٹ چاہیے فائل اٹیچمنٹ وہ آپ یہاں پر لکھیں میسج میسجز پہ آجو میسجز پہلا میسج گیا ہے جب کلائنٹ صرف ہم سمیٹ کر دے تو لکھا آجائے آپ یہ نہ لکھیں آپ اس کو چینج کر دیں آپ یہ لکھ دیں اگر کوئی ایرر آ جائے یہ لکھ دیں آپ کہیں اور دو میں لکھ دیں آپ کا میسجز سینڈ نہیں ہو رہا جی دفعہ ہو جائیں آپ کچھ بھی لکھ دیں آپ ٹھیک ہے اپنے ٹائپ کرنے یہ سارے کے سارے میسجز this field that center must fill وہ required والی field تھی آپ ادھر ٹائپ کر دو یہ field ضروری ہے اس کے field کیے بینہ آپ آگے نہیں جا سکتے اس طرح آپ اس کو میسج کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے this field is required اس کو fill کرو save کر دو اب ادھر آجو اب یہاں پر اپلائنوں پر کلک کرو اس کو چیک کر دو پھر اپلائنوں پر کلک کرو کیا لکھا رہا ہے جو fieldیں ضروری تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا میسج اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں جو ان کے بائی ڈیفارڈ میسج ہے وہ ہی آپ لے لکھنے ہیں آپ اپنی مرضی کے میسجز یہاں پر سارے کے سارے سیٹ کرتے ہیں یہ آپ کو contact form اب آجیں آپ کو میں footer کی سیٹنگ بتا دوں کہ ہیڈر تو ہم نے سیٹ کر دیا footer بھی سیٹ کرنا ہے کہ ہر ویب سائٹ کے ہر پیج میں footer آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے ایکسیوز می سار جی 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 بچے بولا ہلو چلے گی اب footer کہاں سے ملے گا آپ کو پیرنس میں جائیں کسٹمائز میں چلے جائیں footer ہوتا ہے ہر پیج میں footer کا نظر آنا apply online پیج میں بھی home پیج میں بھی footer آپ کا نظر آنا چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک ویب سیڈ میں نے آپ لوگ کو بنانے کے لئے دی تھی اے 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 اب لوگوں نے footer بنایا تھا اب footer یہ بنایا تھا اے 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 سب لوگوں نے اس کو ایلیمنٹر میں بنا دیا تھا حالانکہ یہ ایلیمنٹر میں نہیں بنایا تھا یہ تو آپ کا اپنا footer تھا اس کو یہاں پر بنانے اس کو ایلیمنٹر کے اندر نہیں بنایا کسٹمائز میں بنایا تھا بلکل آپ نے کیا کیا ہوگا ایلیمنٹر میں بنایا ہوگا پھر سارے پیجز میں وہ ہی کپی پیسٹ کر دیا ہوگا ایسے ہی کیا ہے کئیوں کو کپی پیسٹ نہیں کرنا آیا ہوگا تو انہوں نے وہی سارا دوبارہ دوسرے پیج میں سارا تیسرے پیج میں بنایا ہوگا ایسا نکل یہ footer ہے footer کو footer کی طرح بنانا ہے footer ہر پیج میں ہوتا ہے کسٹمائزر میں آگے ہم نیچے یہاں سے دیکھئے کہ گلوبل آگیا ہے ہیڈر بیلڈر بریڈ گرمز سائیڈ بار footer بیلڈر footer میں بھی تین اوپشن ہے آپ کے پاس لیکن اینڈ پر کاپی رائٹ والا اپشن آپ نے لکھا ہوئے تھے کاپی رائٹ پر کلک کریں دیکھئے کہ کاپی رائٹ لکھا نظر آ رہا ہے کاپی رائٹ سی دوہزار اکیس پاورڈ بائی آسٹرہ وارڈ پریس تھی کاپی رائٹ آپ کو لکھا ہے کلائنٹ کہتا ہے بھئی میری ویب سیٹ کا نام آجائے اس کو چینج کرو آپ یہاں پر آکے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آجائے کاپی رائٹ موسیقی اگل یہاں اگر بٹن شپ کر رہا تھا نا اگر بٹن تھوڑا خطاب ہوگی اچھا اپلا این اوپر کلک کر رہا کابی رائٹ دوہزار اکیس بلال لکھا گیا یہ دیکھیں پوٹر میں لکھا رہا ہے بچوں آپ کو آپ کلائنٹ کی ویب سیٹ کے یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں کابی رائٹ دوہزار اکیس مائی پورٹ فولیو ڈاٹ کام ایجنسیز ڈاٹ کام جو بھی اس کی ویب سیٹ کے نام ہے اب اس کو تھوڑا چینج کرنا ہے بلکل کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں یہ سیٹنگ ہے آپ کے پوٹر آپ دو کالم فوٹر میں لینا چاہتے ہیں بلکل آپ لے لیں یہ دیکھیں گا یہ لیفٹ پہ آگیا یہ رائٹ پہ آگیا رائٹ والے میں کلک کریں ایچ ٹی ایمل وان ایچ ٹی ایمل ٹو ایچ ٹی ایمل تھری یہ چیزیں لے سکتے ہیں اب میں یہاں پر سوشل لیتا ہوں وہ ایچ ٹی ایمل وان ٹو تھری آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے سوشل لیا سوشل کو اپ ڈیٹ کی تین سوشل آئے آپ کے پاس فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پبلش کرتے ہیں دیکھیں آپ کو جو فوٹر ہے اس کی سیٹنگ ہی چینج ہو جائے گی لیفٹ رائٹ پہ دو کالم بن جائیں گی کاپی رائٹ ادھر چلا جائے گا اور درمیان میں رائٹ پہ آپ کا یہ آ جائے گا فیس بک سوشل ٹویٹر جو بھی آ رہا ہے آپ کا آپ اس کو یہاں سے اپن کر کے اس میں فیس بک ہے یورل ڈال دیں چینج کرنے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ان کی لائنمنٹ آپ لیفٹ رائٹ سنٹر کر سکتے ہیں اچھا اچھا آپ اس کی سیٹنگ پر کلک کریں اس کو واپس ہی کردیں میں نے واپس ہی کردیں میں نے کہہ درمیان والے کو استعمال کرتے ہیں درمیان درمیان والے میں یہاں پر آئیں سوشل لگانے سوشل لگا لیں منیو لگانا منیو لگا لیں ایسٹی ایمل لگانے تو ایسٹی ایمل لگانے ہیں اب ایسٹی ایمل کیا ہوتا ہے یہ کیسے چلتے ہیں ایسٹی ایمل ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا کوڈ کرنا پڑے گا تو آج ٹائم تھوڑا ہے کل بتاؤں گا آپ کو نو بچہ ہم شروع ہوئے تھے ساڑے درست تھوڑی طبیعت خراب ہے مسئلہ یہ ہے اور میں گھر نہیں ہوں اپسیڈ ایسٹی ایمل پڑھاؤں گا تھوڑا سا یہ ایک دن میں مطلب کو یہاں پر کوڈ کا پتہ چل جائے تو سوشل آپ کو یہاں پر لگائیں سوشل آپ کو یہاں پر لگے نظر آ جائیں سوشل کے بعد ادھر آ جائیں اب میں فوٹر مینیو اب اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہاں پر یہ مینیو لگا نظر آ رہا ہوم اپورٹ کٹیگری ججز سپورٹ بارڈز یہ کیا ہے یہ ایک اور میں نے مینیو کریئٹ کی ہے اور وہ مینیو میں یہاں پر لگا دیا اس کا نام فوٹر مینیو رکھا ہے اس کو فوٹر مینیو کا میں یہاں پر رکھتا ہوں یہاں پر دیکھئے گا اور پبلش کر دوں گا فوٹر مینیو میں کچھ آئی نہیں کیوں جو مینیو بنایا وہ تو پرائمری مینیو تھا فوٹر مینیو تو تھا ہی نہیں وہ یہ دیکھیں اور نیچے وہ آ گیا ادھر مینیو نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو میں جاتا ہوں وہاں پر میں فوٹر مینیو پر کلک کرتا ہوں کنفیگر مینیو فرام ہیئر کرتا ہوں اچھا فوٹر مینیو پہ یہ ہے اسی مینیو کو میں نے پبلش کر کے فوٹر مینیو بنا دی اور یہاں پہ میں نے اپ ڈیٹ کر دی اب مینیو پچھو آپ کو نظر آگیا وہی اوپر والا مینیو میں نے فوٹر مینیو بنا دی ہے کیونک لنکس جن کو بولتے ہے کہ جلدی سے کلک کر کے یہ چینج کر دیں یہ چینج کر دیں تو مینیو میں نے یہاں پر لگتا visit اب ان کو چینج کر سکتے ہیں اب اسی مینیو پہ آپ klick کریں آپ کو ان لائنا ان لائن کا مطلب ہے ایک لائن میں ایک لائن میں مینیو چاہیے یا سٹیک چاہیے سٹیک ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر میں نے کہا سٹیک چاہیے ایک لائن میں تو آ رہیں جیسے ان کو پبلش کرتے گی اسٹیک ہے ان کو ایسے کی اچھا دیکھیں گے ایک دوسرے کو اوپر آگیا ہے مینیو اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں اب یہ آپ کا فوٹر ہر پیج میں نظر آئے گا دیکھئے گا اچھا یہ فوٹر کا مینیو کے لیفٹ رائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر بھی کچھ پوٹ کر سکتے ہیں ادھر آجیں ادھر میں آپ کو کچھ اور ویجڈ پوٹ کر کے دکھاتا ہوں ویجڈ ون کریں یہاں پہ آجیں یہاں سے آپ کیا ویجڈ پوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں یہاں سے بچہ آپ ایماج کوئی بھی چیز پوٹ کر سکتے ہیں گیلری وغیرہ لیسٹ وغیرہ کوئی بھی چیز پوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کلندر سرچ کرتا ہوں کلندر آپ کلندر پوٹ کر دیں اور پوبلش کر دیں اب آپ یہاں پر آجائے گا یہاں پر ایسے آپ کا کلندر آجائے گا یہ آپ کا مینیو آگیا یہ آپ کا یہ اس طرح چیز میں آپ کو رفلی سا بنا رہا ہوں کال انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اب اس کا بیگرونڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں پوٹر کا یہاں پہ آئیں ڈیزائن میں جائیں اس کا بارٹر وغیرہ دیں بارٹر دیں بارٹر کا کلر دیں بیگرونڈ کو پلیک کر دیں بیگرونڈ پکڑ کے در بلیک کر دیں بیگرونڈ کو پھوٹر بلیک ہو جائے گا کپی رائٹ اس کے اندر وائٹ لکھنا ہے کپی رائٹ پر کلک کریں ڈیزائن میں آئیں ڈیزائن میں آکے ٹیکسٹ کر دیں بیگرونڈ ہاں فٹر جزائن میں آئیں ڈیزائن میں آج آٹھا ہاں کپی رائٹ کو کپی رائٹ کو ایمج لگیا نا یہ میج میں نے اسٹی میں لگایا یہ بھی جو ہیں میں نے اسٹی میں لگایا فوتر مئی آپشن آپ کو اسٹی میل سے لگانے بتاؤں کا ایتنا مشکل نہیں ہے صرف ٹائپ کرنا اور کچھ بھی نہیں آپ کو اس دن بتاؤں گا کہ اسٹی میں سے کیسا لگتے پھر آپ کا فوتر یہ سارا ریڈیو لیت آپ ضروری نہیں ہے فوتر استعمال کرنے میں آپ کو اپنا فوتر بنانا چکھاؤں گا تو کل چھوٹی کرتے ہیں مارے عرب لوگو اللہ کی منڈ مندا کہہ رہاں پھر سے میں کوئی نیکس کلاس میں ہم کریں گے آپ اس کی دبا کے پریکٹس کریں جتنی ہو جائے میری جتنی مرضی کلاسیں لگ جائیں میں آپ کو بڑھاؤں گا آپ کو سکھانے جتما بھی ہم اس میں کر سکے جس دن میں سیٹسفائی ہو گیا نہ کہ میں آپ کو اناف چیزیں کروا دیا پھر میں آپ کو ملک کورس کو بند کر دیں گے ہندہ سے اس کورس کو چاریس دن کا کریں گے جوار مجھے ہفتہ ہو گئے میں نے ایک ہفتہ ہو گئے میں نے ایک ہفتہ ہو گئے اور پھر میں نے ایک سفر کر لی ہے اور بھی اس میں میٹے بڑی تنگی ہو رہی ہے اسی بخار کی وجہ سے میں دو آٹر گنسل کروا گا ٹھوپے اللہ